موسیقی موسیقی اسلام علیکم ویورز آج کی ریسپی بہت مزے کی بننے والی ہے بہت مزے کی چنے کی ڈال تڑکے والی اس کی ریسپی آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گی تو یہ ڈال بہت ہی ٹیسٹی بنتی ہے اور اسے بنانا بھی بہت ہی آسان ہے تو یہاں دیکھئے میں نے چنے کی ڈال لی ہے اسے میں نے دو سے تین دفعہ پانی سے اچھی طرح سے دھو لیا تھا اور یہ پانی جس میں میں نے دال کو بھگو کے رکھا ہوا ہے اس کو پھینکیں گے نہیں اسی پانی کا ہم یوز کریں گے ڈال کو پکانے کے لیے دو سو پچاس گرام میرے پاس چنے کی ڈال ہے اور چیزیں دکھاتی ہوں آپ کو تو یہاں دیکھئے فرسٹ ہم جب چنے کی ڈال کو گلائیں گے تو ان چیزوں کا یوز کریں گے تو یہاں پہ میں نے چھوٹے سائز کا ایک پیاز لیا ہے جس میں نے رفلی کٹ کیا ہوا ہے ایک چھوٹے سائز کا اٹاماتر ہے میرے پاس اسے بھی میں نے چارٹوکنوں میں کٹ کر کے رکھا ہوا ہے دو سے تین ہری میرچی ہے اس طرح سے کٹ کے میں نے ان کو رکھا ہوا ہے ون ٹیبل سپون ادھرک کا پیسٹ ہے میرے پاس ایک پوتھی لسن کی ہے تو میں یہ سارا لسن اس کے ساتھی ڈال دوں گی ون ٹی سپون بھر کے زیرہ استعمال کروں گی میں ون ٹی سپون سے تھوڑا سا کام ہم ان سے نمک یوز کریں گے اکارڈنگ ٹو ٹیسٹ یوز کر سکتے ہیں سپائے ساپ ہاف ٹی سپون سے زیادہ تھوڑی سے زیادہ میں اس میں حلدی کا پاودر ہے یہ یوز کروں گی یہ میری ہوم میں ڈھل دیا اس کی ریسپی آپ میرے چینل پر دیکھ سکتے ہیں ون ٹیبل سپون میں نے لیا یہاں پہ لال مرچ کا پاودر اور چیزیں لکھاتی ہوں آپ کو تو یہاں پہ میں اور چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کر لیوں جس کا ہوں دال کو تڑکا لگائیں گے تو چھوٹے سائز کی بلکل چھوٹے سائز کی پیاس تھی سوین بریک سلائسز میں اس طرح سے کٹ کیا ہوا یہ یوز کریں گے آٹھ سے دس میرے پاس یہ گول والی لال مٹرین کر یوز کریں گے دو ہری مرچیں تھی ایک لال اور ایک ہری میں نے دولوں کو کٹ کر لیا اس کا بھی یوز کریں گے ہم گرم مسالہ ہاف ٹی سپون سے کم ہاف ٹی سپون میں نے لیا یہاں پہ دھنیا پاودر اس کا یوز کریں گے یہ والی سپائس ہم بالکل لاسٹ میں یوز کریں گے تو ون بائی ون میں چیزیں ڈالتی جاتی ہوں آپ کو دکھاتی جاتی ہوں اور بہت ہی مزے کی تڑکے بلے چنے کی ڈال ہم tolerabilیک کریں گے تو یہاں دیکھیں دال کو میں کوکر میں رےی ڈانے والی ہوں یہ تقریباً یہ گلاس سے ایک ریادہ ہی پانی ہوگا ڈال کے اندر یہ ڈال دیا ہے ساتھ ہی ہم چال ڈال دیں گے تو یہاں میں اس میں تقریباً دو گلاس پانی کے اور ڈالوں گا یہاں ہم ڈال کے ساتھ ہی یہ ساری چیزیں اس میں ڈال دیں گے کر لیں گے اسے تو یہاں ہم پریشر لگا دیں گے تقریباً پندرہ سے بیس منٹ کے بعد میں دکھاتی ہوں تو یہاں دیکھئے پندرہ منٹ ہو چکے ہیں پورے ویڈ کو ہٹا لیتے ہیں اچھی طرح سے کناروں سے ہم ساف کر لیں گے فلیم کو میں دوبارہ سے آن کرتی ہوں اور اسے ہم تقریباً پانچ منٹ تک ہائی فلیم پہ اچھی طرح سے پکا لیں گے تاکہ یہ جو ٹاماٹر کے چلکے یا لرسن وغیرہ ہمیں نظر آ رہے ہیں یہ بالکل اس میں نظر نہیں آنا چاہیے چاہیں تو آپ اسے اس طرح سے جو لکڑی کی ڈوئیوٹ ہے اس کے ساتھ بھی میش کر سکتے ہیں اور تھوڑا سا اسے ہم میش کریں گے میشر کے ساتھ بھی اور اگر آپ کے پاس یہاں پہ لکڑی کی جو مدانی ہوتی ہے اس کا بھی یوز کر سکتے ہیں وہ ہے تو اس کا یوز کریں وہ بھی بہت بیس رہے گی دال کو میش کرنے کے لیے بس ہمیں یہاں پہ تھوڑا سا ہی اسے میش کرنے دال بہت ہی اچھے سے گل چکی ہے کیونکہ دال کو دو سے تین گھنٹے میں نے بھگو کے رکھا تھا بہت زیادہ ٹائم نہیں لیا اس نے پندرہ منٹ میں ہی ہماری بہت ہی اچھے سے دال دیکھئے گل گیا اور یہ میش بھی ہو گئی ہے ایک سے دو منٹ ہی میں اس طرح سے صرف اسے چلاوں گی پانی کی کونٹیٹی بھی بہت ہی بیسٹ رہی ہے میں نے تین گلاس بھر کے اس میں پانی کے ایڈ کیے تھے تو دیکھئے بہت ہی اچھے سے ہماری دال میش ہو گئی ہے صرف ہمیں اسے پانچ منٹ کوک کرنے دکھاتی ہوں میں آپ کو پانچ منٹ کے بعد تو یہاں دیکھئے اب یہ تین سے چار منٹ ہی ہوئے ہیں تو میں یہ گرم مسالہ اور دھنیا پاودر یہ بھی اس میں ڈال دوں گی مکس کر لیں گے اسے بلکہ لاسٹ میں اس کے ڈالنے کا مقصد ہی یہ ہے کہ یہ چیزیں بہت ہی اچھی سی خوشبو دیتی ہیں آپ کے سالن کے اندر تو اسے لاسٹ میں یوز کیا کیجئے اور اگر یہاں آپ کو مرچوں کی کوانٹریٹی کم لگے تو تھوڑی سی آپ اس میں کالے مرچ کا بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن جو میں نے اس میں مرچے یوز کی ہیں بلکہ پرفیکٹ ہیں ون ٹیبل سپون اتنی دال کے لیے تو چلیے پانچ منٹ پورے ہو چکے ہیں دال کو ایکسائٹ پر کرتے ہیں اور اس کا تڑکہ ریڈی کرتے ہیں تو یہاں دیکھئے ویورز میں نے ون فورت کپ آئل لیا ہے ٹو ٹیبل سپون بھر کے میں نے دیسی گھی کر لیا ہے دیسی گھی کا فلیور آپ کی دال کو اور بھی بہت ہی مزے کا بنا دے گا تو اس طرح سے اگر آپ کے پاس دیسی گھی ہو تو ضرور ایڈ کیجئے تو یہاں یہ گھی کے پگلنے کا میں ویٹ کر رہی ہوں یوں ہی گھی اس میں پگلے گا تو میں اس میں پیاز ایڈ کر دوں گی تو یہاں دیکھئے گھی اور آئل اچھے سے گرم ہو چکے ہیں تو میں یہ پیاز اس کے اندر ڈال دوں گی جنہیں میں نے باریک سلائسز میں اس طرح سے کٹ کیا ہوئے تھوڑا سا کھول کے اس طرح سے ڈالیں گے تاکہ پیاز ہماری چلدی سے فرائی ہو جائے جو بھی پیاز فرائی ہوتی ہے تو میں دکھاتی ہوں تو یہاں دیکھیں پیاز کا کلر ہلکہ سا گولڈن ہو چکے تو بہت زیادہ مجھے اس کو جلانا نہیں ہے ساتھ ہی اس میں میں یہ میرے پاس جو گول بلی مرچیں تھیں یہ ایڈ کر دوں گی ہری مرچیں بھی ڈال دیں گے خوڑی دیر ہم انہیں پرائی کریں گے تو یہاں دیکھیں کتنا خوبصورت گولڈن کلر پیاز کا دکھ رہا ہے تو یہاں دیکھیں تڑکہ میں نے دال پہ ڈال دیا ہے بہت مزیدار ہماری چنے کی تڑکے والی دال ریڈی ٹو سرو ہے تو میں اسے سرو کر کے دکھاتی ہوں آپ کو اور اگر آپ دال کو تھوڑا تھک رکھنا چاہتے ہیں تو وہ بھی رکھ سکتے ہیں لیکن مجھے اسے چابلوں کے ساتھ سرو کرنا تھا تو اس لئے میں نے اسے اس طرح سے پتلا رکھا ہے تو چلیے ڈش اوٹ کرتی ہوں میں تو یہاں دیکھیں گرما گرم ہماری چنے کی دال تڑکے والی ریڈی ٹو سرو ہے تو تھوڑا سا دھنیا اس طرح سے اس کے اوپر ڈال لیجئے جو کہ دکھنے میں بہت ہی خوبصورت لگے گا امید کرتی ہوں آپ کو میری یہ چنے کی تڑکے والی دال کی ریسپی پسند آنے والی ہے اگر آپ کو میری یہ ریسپی اچھی لگے تو میری ریسپی کے نیچے لائک کا بٹن دبائیے اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو کائنلی میرے چینل کو سبسکائب کیجئے اللہ حافظ